اسلام علیکم ورحمت اللہ عالم اور عالم میں خوش آمدید اور اب آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں یہ بتائیے قاری صاحب بلکہ میں ایک سوال بلکہ آپ کی اجازت تو ایک سوال میں کرلوں جی جی بلکہ عمرے کا ٹکٹ تو اعلان ہو چکا ہے لیکن اب ایک نیکسٹ سوال ہے یعنی آج کا سوال عمرے کے لیے کہ قرآن کریم کی روح سے فتح مبین کس واقعے کو کہتے ہیں قرآن کریم کی روح سے فتح مبین کس واقعے کو کہتے ہیں آپشن نمبر ون سلیہ حدیبیہ آپشن نمبر ٹو فتح مکہ آپشن نمبر ٹری میساق مدینہ جو آپشن بھی آپ درست سمجھتے ہیں ٹپل اے لکھنے کے بعد اس پیس دے کر وہ آپشن لکھئے اور فور سکس فور سکس پر سینٹ کر دیجئے لیکن اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولئے گا قاری صاحب اسلام علیکم الحمدللہ کون سا بات کریں میں عبد الرحمن عباسی بات کر رہا ہوں دوبائی سے میں آپ لوگوں کو دونوں کو بہت بہتuren سلام ارض ہو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پورے مسلمان قوم کے لیے اور خاص طور سے پاکستان بھائیوں کے لیے بہت بہت دعاوں کی درخواست دار انشاءاللہ حافظ صاحب مدینہ سے آیا ہے اس سلسلے میں میں عرض کرنا چاہوں لیکن اجازت ہو تو ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں فرمائیے حافظ صاحب کو خاص طور سے غور سے سنیے گا زندگی وہ تو جیتے ہیں سب ہی مگر اور اس طرح کا ہو جینا تو کیا بات ہے دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو اور سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے آگے شاعر لکھتا ہے سوے بطہا قدم اٹھ چکے ہیں مگر سوے بطہا قدم اٹھ چکے ہیں مگر مل سکے یہ خزینہ تو کیا بات ہے عشق زمزم بنے اور آنکھ کعبہ بنے اور سینہ بن جائے قرآن تو کیا بات ہے آئے 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 آگے کہتا ہے شاعر مشک آمبر میں مجھ کو بساؤنا تم اتنے میرے کفن میں لگاؤنا تم اس کے بدلے اگر مو پہ مل دو میرے مصطفیٰ کا پسینہ تو کیا بات ہے اللہ اکبر بس اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت محبت آتی بہت شکریہ بڑے آشق ہیں بڑے آشق ہیں اللہ اکبر قاری صاحب آپ ماشاءاللہ تراوی پڑھاتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ بڑا وسیع ماشاءاللہ تجربہ آپ کو تراوی پڑھانے کا ہے گزشتہ کئی برسوں سے دنیا کے مختلف ممالک میں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تراوی پڑھانے کے لیے جاتے رہیں بشمول مدینہ منورہ ہے دبائی ہے ساؤت ایفریکا ہے لنڈن ہے ملائشیا ہے سب جگہوں پر آپ گئے اور ملائشیا سے تو میں تھوڑا سو ہوں بچا لیتا ہوں کہ کل ہی واپس آئے تھے میں نے آپ کو پکڑ دیا اب آخری عشرے میں آپ پھر تراوی پڑھانے کے لیے دبائی دی انشاءاللہ تشریف لے جا رہے ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے دی دی اشاءاللہ آپ کو اگر یہ جو غفاظ آج کل تراوی پڑھا رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ یہ صحیح کر رہے ہیں یہ صحیح اس طرح سے تراوی پڑھا جاتی ہے دیکھیں میں اس بارے میں تو یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ہمارے جو حفاظ ہیں یہاں بھی دو الگ الگ باتیں ہیں نفس حفاظ یعنی کہ جو حافظ ہے وہ خود کس انداز سے پڑھتا ہے اور یا یہ کہ وہ کس مسجد میں تراوی پڑھا رہا ہے اور مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کا یہاں دو الگ الگ باتیں ہیں حافظ کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو اتمنان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اور اس کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھے اور یقیناً ہر حافظ کے خواہش ہوتی ہے ہر امام کی خواہش ہوتی ہے یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے ہمارے اوپر قرآن پاک کہ ہم اس کو جس انداز سے پڑھ رہے ہیں اور خاص طور سے یہ ہماری جو مساجد کے جو منتظمین حضرات ہیں معذرت کے ساتھ جو کمیٹی کی جو ہمارے ممبران ہیں یہ میں سب کا سب سمجھتا ہوں کہ اکثریت ان کا قصور ہوتا ہے کہ امام صاحب کو وہ جلدی کرنے پر مجبور کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ٹائم کی پابندی کتنی ہوتی ہے یہ مجھے آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہم نو بجے کا ٹائم دیتے ہیں کسی کو اور بارہ بجے پہنچتے ہیں لیکن اگر مسجد کے اندر آپ دیکھیں ایک منٹ بھی اوپر ہو جائے یا دو منٹ بھی اگر تراویہ نماز تاخیر سے ختم ہو تو امام صاحب کی شامات آ جاتی ہے اور وہی جو پہلی صف میں جو بعض حضرات ہوئی تھیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ آج امام نے تین منٹ تراویہ لمبی کر دی باہر مسجد کے باہر تراویہ کے بعد وہ خوشگپیوں میں مصروف ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے حفاظ حضرات کا بھی قصور نہیں ہے وہ مجبور ہیں یا تو ان کو چاہیے کہ وہ سٹینڈ لے لیں کہ نیوی ایسی بات ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہم کریں گے تراویہ ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں ہم ختم کریں گے اتنان سے پڑھیں گے حرمین شریفین میں یہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک دن میں دس سپارے پڑھیں چھ سپارے پڑھیں اس کو قرآن پاک کی تمام نہ اس کی حروف کا خیال رکھا جاتا ہے نہ اس کے مخارج کا خیال رکھا جاتا ہے نہ اس کی صفات کا خیال رکھا جاتا ہے معانی الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں اور جناب رات کو بارہ بارہ بجے قرآن کی اس کی تراویہیں چل رہی ہیں چھ سپارے دس سپارے ٹھیک ہے آپ ایک دن میں دس سپارے پڑھیں صبح آپ تحجد میں ختم کریں فجر میں ختم کریں ہمنے کے بعد جو میرا اپنا ذاتی مشاہد ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہے ملیشیا میں سوالی پیدا نہیں ہوتا وہاں پہ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو یہ چیز بہت بھاری محسوس ہوتی ہے کہ تراویہ اتنی لمبی کون پڑھے تو وہاں مختلف مساجد کچھ ایسی مخصوص مسجد انہوں نے بنا دی ہیں کہ یہاں پہ قرآن پاک ختم نہیں ہوا کرے گا بیس رکعت تراویہ ہوتی ہیں امام صاحب ہر رکعت کے اندر دو سے تین آیتیں پڑھتے ہیں بس اتمنان سے وہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک کو ختم کرنا رمضان میں نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے یہ سنت مؤقت ہے لیکن قرآن پاک کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنا یہ فرض اور واجب ہے بجائے سواب کے الٹا گناہ آدمی مول لینے والی بات ہوتی ہیں آپ تو اس طرف میں اپنے حفاظ کو بھی خاص طور سے نصیت کروں گا کہ آپ بہتر انداز سے خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو آپ جاری رکھیں اور یہ جو ایک ہی رات میں اتنا اتنا زیادہ پڑھنا اس سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہماری عوام ہے ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ یہ حفاظ یا جو مساجد کے ائمہ ہیں ان کو مجبور نہ کریں ٹھیک ہے بلکل صحیح اچھا ہمارے پاس تین منٹ ہے پھر ہمیں وقفے میں جانا ہے تو میں چاہوں گا کہ کچھ اگر آپ تین منٹ میں پیش کر سکیں تلاوت انشاءاللہ حرم مکی شریف کے جو ائمہ حضرات ہیں ابھی ہمارے بھائی فضل الرحمان صاحب کا بلکہ ان کا فون آئے تھا مدینہ منورہ سے انہوں نے فرمائش کی دی شیخ ماہر المعاقلی کی اور شیخ صلاح البدیر کی حفظہ اللہ تو شیخ صلاح البدیر صاحب کا انداز میں بیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین لا يشہدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعمیانا والذین يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرورة اعين واجعلنا للمتقین اماما اولئك يجزون الغرفت بما صبروا ویلقون فیها تحیتا وسلاما خالدین فیها حسونت مستقرا ومقاما قل ما یعبع بکم ربی لولا دعاؤکم فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَيَكُونُ لِزَامًا سبحان اللہ